السلام علیکم میرے بہت ہی پیارے دوستو لسنرز ویورز بہت شکریہ میں اللہ کے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں ایک نئے سلسلے کی ایک نئے آئی ڈی اے کی مجھے اس میں آپ تمام دوستوں کا ساتھیوں کا پاکستانیوں کا تعاون بھی چاہیے ساتھ بھی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو صرف کرنا یہ ہوگا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں گے تاکہ میری جو بھی لیٹسٹ ویڈیو ہو وہ آپ تک بروقت پہنچے رہے تو جناب آج ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں بسیکلی پاکستان کسٹم ٹیرف کے مطالق ہم انفرمیشن دیا کریں گے اور میں کوشش یہ کروں گا کہ ہم ڈیلی بیسز پہ کوئی ایک ویڈیو آپ کو دے سکیں لیکن جب تک وہ سیچویشن نہ بن پائی تو میری کوشش ہوگی کہ ہم برحال اس سلسلے کو مسلسل برقرار رکھیں تو میرے پیارے دوستو اصل میں اس کی ضرورت میں ارز کروں کہ کیوں پیش آئی میرا کیونکہ بہت وسیع ایکسپیرینس ہے میں تقریباً چھبیس سال سے کسٹمز کلیرنگ اینڈ فارورڈنگ کمپنی چلا رہا ہوں اور اس میں میں نے دیکھا کہ بہت سے ایمپورٹرز ایکسپورٹرز صرف لیک اف نالج کی وجہ سے پاکستان کے کسٹم قوانین سے متعلق معلومات کی کمی کی وجہ سے بہت بار اپنا مالی نقصان کر بیٹھتے ہیں اور وہ مالی نقصان زیادہ ڈیوٹیوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرا چارجنگ کسی بھی شیپ میں ہو سکتی ہیں یا ان کی کم علمی کی وجہ سے غلط کلیم کرنے کی وجہ سے بہت بار کو اپنی ایکسپورٹ کی جانے والی یا ایمپورٹ کی جانے والی پروڈیکٹ سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ مرحلہ وار آپ کے ایک تو سوالات کا جواب بھی اسی میں دیتا رہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو بھی صحیح انفرمیشن ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں تو آج ہم کیونکہ پہلی بار شروع کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کسٹمز کا کام کیا ہے خاص طور پر ہم کیونکہ ڈسکس کریں گے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے تو اس میں ہماری جتنی بھی ہم جو بھی بیرون ممالک سے چیزیں منگواتے ہیں تو وہ کسی ریپورٹ کسی بھی روٹ سے آئے تو کسٹم اس کی ویلیو کی بنیاد پہ اس کے ڈیوٹی ٹیکسز کا تائین کرتا ہے اور وہ تائین جو بھی کرتا ہے وہ مکمل جو ہے وہ پبلشڈ ہے اس میں صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جو ایکسپورٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی سیم اسی طرح مطلب ٹیرف کے حساب سے ہی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو بیسکلی جو یہ ٹیرف ہے کیا چیز ٹیرف میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پبلشڈ آکومنٹ ہوتا ہے جس میں انٹرنیشنلی تائین کیا جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی زندگی کی جو چیز ہم بھیج رہے ہیں یا منگوا رہے ہیں وہ اس کو ایک ہیڈنگ دی جاتی ہے اس ہیڈنگ کے تحت اس کا ایک نمبر الارٹ کیا جاتا ہے تاکہ انٹرنیشنلی ہم اس چیز کو سمجھ سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم تجالت کر سکیں تو اس میں جو ہمارا ٹیرف ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے پارٹیشن جو کیے گئے ہیں اس میں سیکشنز ہیں مطلب ٹوٹل اکیس سیکشنز میں ہماری زندگی کی تقریباً تمام ضروریات کی جو چیزیں ہیں اشیاں ہیں ان کو سمویا گیا ہے اکیس سیکشنز کے اندر پھر فردر ہر سیکشن میں چیپٹرز بنائے گئے ہیں اور وہ ٹوٹل اس وقت تک نائنٹی نائن چیپٹرز ہیں اور ہر چیپٹر میں پھر آگے کمیونٹی وائز مطلب جو چیز ہے اس کے حساب سے اس کی نمبر کی گئی ہے کہ کون سی چیز کس چیپٹر کے کس نمبر میں جائے گی وہ جو نمبر ہے اس کو کوڈنگ کہتے ہیں اور کوڈ جو ہے وہ عام طور پر انٹرنیشنلی ہاربونائز کوڈ یا ایچ ایس کوڈ ایچ ایس اس کا شورڈ ہے ایچ ایس کوڈ کے نام سے لیا جاتا ہے اور جو یہاں پاکستان میں اس کو پی سٹی کوڈ بھی کہتے ہیں پاکستان ٹیرف کوڈ تو وہ کوڈنگ جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور اسی کوڈنگ کے حساب سے تمام پروڈیکس میں ہمارے ڈیوٹی ٹیکسز لگتے ہیں اور اگر وہ کوڈ غلط ہو جائے تو وہ مال ضبط بھی ہو سکتا ہے اس پہ جرمانے بھی لگ سکتے ہیں آپ افینس کے زمرے میں بھی آ سکتے ہیں کہ آپ کوئی جرم کرنے جا رہے تھے تو ہمیں اس کی معلومات مکمل ہونی چاہیے اور اس کی معلومات اور سیکشنز کی مزید ڈیٹیل کے لیے میں انشاءاللہ آپ بھائیوں کے بینوں کے پاکستانیوں کے تعاون سے ویڈیو اسی طرح بناتا رہوں گا ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوست میری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس کو سبسکرائب کر سکیں اور میرے چینل پہ جیسے جیسے تعداد بڑھے گی ایک آویرنس کی یہ کمپین جو ہے انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں پھیلائیں گے اور میری کوشش یہ ہے کہ ہر بندے تک پاکستان کسٹم کے مطالق تمام معلومات بخوبی پہنچانے کی کوشش کروں اللہ تعالیٰ آپ سب کا میرا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو رہیں